عوام دوست گروپ اٹلی یورو پاک فرنس فیڈریشن جورپ اور پشتون ارگنیزیشن آف بیلجیم و اٹلی کے زیر احتمام اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستان اور پاک آرمی کے حق میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت کی سعادت سید مصیم بخاری نے حاصل کی ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قادر درویش نے پڑھی بیلجیم سے چودری پرویز لحسر اور پشتون ارگنیزیشن بیلجیم کے اختداران نے شرکت کی اور ریلی سے حتاب کیا پاکستان کے سالمیت کے لیے اکٹے نکلے ہیں ہم پاک پاک پوچھ کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ ہمارے جو ریلی کا مقصد ہے یہ ہمارا اکٹا ہونا وہاں کے موں پر یہ تماشا ہے یہ صرف پشتون نہیں ہے یہ صرف پنجابی نہیں ہے یہ صرف سندھی نہیں ہے یہ صرف بلوجو نہیں ہے یہ صرف کشمیری نہیں ہے بلکہ پورا پاکستان آج نکلا ہے آپ لوگ جو چند غدارے جو پاکستانی ہے بھی نہیں جو ریکورٹ میں لوگوں نے بھی حصابت کر دیا کہ 99% جو افغانی تھے جو انڈیا کو بکل ہوئے تھے یوں ہی لوگ تھے جو ہم دو سال سے لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ اس میں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے تو بریفرٹ میں میں انہوں نے ثابت کر دیا اور آج یہ آپ نے یہ ریلی کا میاں بنا کر ان لوگوں کو ثابت کر دیا کہ ہم پورے جو صرف پنجابی ہو سندھی ہو بلوجی ہو پتان ہو ہم سب اکٹے ہیں اور ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں ہم فاک پورٹ کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور ہم جو علی وزیر اور محسن داور اور منظور پشتین نے جو پورٹ پر حملے کیا اور ہمارے بندے شہید ہوئے جو ان کے سروں یہ ہون ہے تو ہمارے حکومت پاکستان اور عزائلتوں سے یہ گزارش ہے جو ملک کا غدر ہے ان کو پانسی پہ چلائے جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی خرد اکتنے کر سکے میری طرف سے آپ سب دوستوں کا بڑا بڑا شکریہ اٹلی سے پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی کے صدر چہدری اجمل گوڈریالا روم سے راجہ آفتاب اور اسلامیک سوسائیٹی اٹلی کے محمد خلیل بٹ چہدری آسم گوندل خالد جیمہ وارسی چہدری تجمل حسین کھٹانا پاکستان تحریک انصاف اٹلی کے سینئر رہنما میاں افتاب احمد اور دیگر افراد نے ساتھیوں کے ساتھ بربور شرکت کی انشاءاللہ جب بھی پاکستان کے جنڈے کا کوئی بھی مخالف انشاءاللہ کوئی انگل اٹھائے کوئی چیز پاکستان کی طرف دیکھنے والے کی انشاءاللہ آنکھیں نکال دیں گے اور میں سمجھا ہوں کہ آج جو پرویلیوسی صاحب نے تجمبر کٹڑا صاحب نے اور تمام دوستوں نے یہ آج جو پاکستان کے نام پہ نے ایک ریلی کا اکسام کیا ان دوستوں کو ببارک بات دیتا ہوں اور میں سمجھا ہوں کہ بلک کیلئے سب لوگوں کا جذبہ رہ جائے اور اپنے میرے دوست جو یہاں پاکستانی کمیونٹی کے بھرین باکستان جو ہے یہ جتنے لوگ ہیں کی محنت کو تو صبح حمد کشمیر کے لیے بھی جانا ہے تو وہ بھی میں دخواست کروں گا کہ اپنا تنمیر چیمہ صاحب سے یا پاکستان صاحب سے رابطہ کر کے جن دوستوں نے اس صبح جانا ہے چار پہ جی عربی والی بھرین سے بہت جائے گی اس میں میں سب سے گزارش کر رہا کہ وہ بھی تشریف لے کر جائے ریلی کا آغاز جہلم بلڈنگ بریشیا کے نزدیک سے ہوا ریلی میں پاکستانی پشتون اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور منظور پشتون علی وزیر محسن دعوڑ کے حلاف نعرے لگائے کہ وطن کا غدار نامنظور نامنظور بریشیا کی فضائیں پاکستان زنداباد پاک آرمی زنداباد کے نعروں سے گونج اٹھیں پاکستان زنداباد بریلی بریشیا کی سڑکوں سے گزرتی ہوئی بیا کر ریمونہ کے پاک میں جا کر احتدام پذیر ہوئی اپسان ڈاہرم republika ڈاہرم پاکستان زنداباد ڈاہرم پاکستان زنداباد پاکستان زندابoun gepاری زندابون ہی 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 طرف ہیں واق جلیترین بایید جلیترین سبقی ہی شر beş ویداری خواہلوس کے اورام واقعا اورامنا نور طرف جلیترین سبقیر باییدر ، چیداری نور پیش 4 جلیترینی نوری سبقیر کنیدار اورکاً ویڈیرین اورکاً پیش جلیترین ریپورٹ سجاد احمد کھٹانا بریجیہ اٹلی تازہ ٹکٹ ڈاٹ کام سے اب گھر بیٹھے اپنی اے ٹکٹ خود بک کریں نہ کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت اور نہ ازافی رکم دینے کی جھنجڑ تازہ ٹکٹ سب سے سستہ ٹکٹ